بسم اللہ الرحمن الرحیم مؤمنوں مؤمنات آپ کے ہر دل عزیز حدائی ٹالی بین پر گداغر اہل بیعت سید علی شان حسین آپ کا پسندی دہترین پروگرام سب رس لے کر حاضر ہے آپ کے عزیز حدائی ٹالی بین پر اور جیسا کہ ایام فاطمیہ اس وقت آج سے شروع ہیں یعنی وہ ایام جو حضرت فاطمہ زہرہ السلام اللہ علیہہ کی شہدت سے منصوب ہیں محمد وعالے محمد وجیفر یعنی کہ رسول خدا کی وفات کے پچھتر یا نوے دن بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہوئیں اس حوالے سے ان دنوں کو ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے اور آج چودہ جماعتی الابل اس کا پہلا دن ہے اس حوالے سے آج گفتگو بھی ہوگی پروگرام میں اور پروگرام بھی رہے گا جاری ساری اور اس خصوصی پروگرام میں بی بی کو خدیہ تبریق پیش کرنے کے لیے میرے پاس سٹوڈیوز میں موجود ہیں میرے پیارے اور اچھے دوست اور بہت ہی عالی زاکر اہل بیت بہت خوب پڑھتے ہیں محترم ڈاکٹر ڈاکر سید احسان علیہ السلام علیکم کی بہت شکریہ تشریف حابری کا بہت شکریہ آپ کو سب جانتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں بہت خوبصورت بہت امدہ پڑھنے والے دوسرے خوش لہن زاکر اہل بیت محترم سید شبیر قاظمی صاحب علیکم کی بہت شکریہ تشریف حابری کا اور اسی طرح بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری لہن میں حضرت فاطمہ اور تمام اہل بیت کو یہاں پہ خدیہ قیدت پیش کرنے کے لیے میرے تیسرے مہمان موجود ہیں کسی تعرف کے بھی یہ بھی محتاج نہیں ہے زاکر اہباد سید شجاہ تکویس السلام علیکم کی بہت شکریہ اور ناظرین جیسا اول روز سے میرے ساتھ ہمیشہ میرا ساتھ دینے والے فاصلوں پر جا کر بھی میرا احساس رکھنے والے اور میرے پروگرام میں لبیہ کہہ کر شرکت کرنے والے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جو شیخ اپورا کے مشہور عالم قصیدہ خان غلام کمبر کے روحانی شاگرد بھی ہیں اور بہت ہی خوصر اللہن کے مالک بھی ہیں جرمنی میں موجود ہیں جرمنی سے آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جاہب ببرکلستہ السلام علیکم کی بلا علیکم السلام پر حیاری مزید شاہد پھر مولا علی مدد بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عام فاطمی شروع ہو چکے ہیں اس سے پہلے کہ میں ریگولر پروگرام شروع کروں پتہ نہیں لگتا ٹیلی فون لائنز کٹنا جائے یہ کچھ اور گر بڑھنا ہو جائے تو بہتری ہے کہ ہم آپ کو دعوت شرکت میں کے ساتھ آپ سے روپیسٹ کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان عیام کے حوالے سے کوئی کلام پیش کیجئے اللہمہ صلی علی محمد و علی محمد و جل فرجہوں آپ کو دیکھا جاتا ہوں کہ آپ نے صد پخشی آپ نے جیسے پھر زکر میں کامی جگنے شامن کے لے جائے اور جس طرح کے تمام امانہ گہر میں اسلام علی محمد و جلتاں جو ایک کلام سوٹا تھا اسے پہلے کیو بھائی اس کون کے رونے کو یہی بات پڑی ہے اس کون کے رونے کو یہی بات پڑی ہے زہرہ کھڑی دربار میں حق مانگ رہی ہے اور ملہم نے تحرین نبی پھار کر کہا ان نے تحرین نبی پھار کر کہا یہ کون زہر ہے جو حق مانگ رہی ہے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فلاجہوں محمد واجل فلاجہوں محمد واجل فاتمہ زہرہ صدارو تی رہی فاتمہ زہرہ صدارو تی رہی محمد واجل فاتمہ زہرہ 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 محمد واجل فاتمہ زہرہ 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 محمد واجل فاتمہ زہرہ 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 موسیقی 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 ایمان زہرہ تدارتی رہیم فیرد داری امین دیارتی بسم اللہ دھوکے مہروں مائے جا دھوکے مہروں مائے جا گیرے پادا دھوکے مہروں مائے جا گیرے پادا دھوکے مہروں مائے جا دھوکے مائے جا دھوک فاتمہ زہرہ زدارو تی رہی پر زدارے ہم بیارو تی رہی 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 کیوں شہیدے ہاتھ کو نہ دلتی رہی کیوں شہیدے ہاتھ کو نہ دلتی رہی پردہ دارے ہم پہ آ روتی رہی فاتمہ زہرہ زہرہ روتی رہی فاتمہ زہرہ صدا روتی رہی پردہ دارے ہم پہ آ روتی رہی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ محمد وعالی محمد اللہ تعالی ان کے بالرہ کو صحیح فکلی عطا فرمائے اور ان کے تمام پریشانیاں دور کروائے کرے ہمارے بہت ہی پیارے اور اچھے دوست تھے ناظروں ناظرات مومنوں مومنات جس طرح کے آغاز کر چکے اس بیوی کا یہاں پہ ذکر ہے میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں کچھ بکس ایک ہزار کتھ صفوں پہ مشتمل آیت اللہ شیخ احمد درہمان نے جن کا مترجمہ کیا سید علی ابن الحسین باقری نے ہزار صفے کی ہی ضمیر اختر صاحب کی فاطمہ تو زہرہ مقصود حسین صحیح صاحب کی سیدہ فاطمہ حیات فاطمہ سید جعفر شہدہ کی اور ہزار صفوں کی کتاب آیت اللہ سید نحمد قاظم قزوینی کی مترجم کتاب ٹیلی فون لائن لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون سے قبلہ کہاں سے والیکم اسلام جی میرے ایک تو پوائنٹ ہے آپ کے ٹوپیک ہے بسم اللہ کیجئے کون کہاں سے جی میں میسیز طائر بات کریں میسیز کیجئے ہم سن رہے ہیں فرمائیے لیکن مختصر میں یہ کہنے جاتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جن کو جنت کی سردار اور اتنے بڑے رتبے اتنے عالی مقام اور اتنے دنیا میں اتنے مطلب کسی کو اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ اور نبی نے کسی کو نہیں دیا جتنا کے مقام ان کے نواسوں کو ملا حضرت علی کو ملا حضرت فاطمہ کو ملا تو یہ کیا کم رتبے ہیں کہ ہم رونا شروع کر دیں ان رتبوں کے اوپر کیا حضرت عمر فاروق کی شہادت نہیں ہوئی کیا حضرت ابوبکر صدیق کی شہادت نہیں ہوئی کیا حضرت عثمان گنی کی شہادت نہیں ہوئی یہ مذہب جو ہے وہ ایک خاندان کا مذہب نہیں ہے کہ صرف حضرت علی کی فیملی جو ہے وہ مذہب کی وارث ہے باقی سب کو ہم کٹ پھینگ دیں مسلمانوں نے تین بریازم پر حکومت کی ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ حالی صرف ایک خاندان کی وجہ سے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ساتھی جنہوں نے گھر بار سب کو چھوڑ دیا ماں باق چھوڑ دیئے بہن باق چھوڑ دیئے اور صرف اسلام کی خطر جہاد کرتے رہے ہم سب کو ہم سب کو ویلیو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ویلیو دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول ان کو ویلیو دیتے ہیں تو میری بہن ہم یہی کہتے ہیں کہ خسین ہمارے ہیں آپ ان کے ساتھ ہیں لے لے اب بحث نہیں ہم نے آپ کی بات سن لے بات سن لے بات سن لے اور اب آپ ہماری بات سن لیجئے کیونکہ میں نے خاموشی سے آپ کی بات سن لیے اب آپ خاموشی سے ہماری بات سن لیے ہم کسی کے بھی انکاری نہیں ہیں نہ ہم کسی کو اس بات سے منع کرتے ہیں کہ وہ خلفائر آشدین کو نہ روئیں اگر آپ نہیں روتے تو یہ آپ کی اپنی بات ہے ہم تو ان کے اوپر ہونے والے ظلم چاہے وہ ایک کڑی پر بھی کیوں نہ ہو ایک چوٹی پر کیوں نہ اس کے لیے احتجاج کرتے ہیں اور آج بھی دیکھ لیجئے کہ ایک بچے کے سامنے دو بچیوں کے سامنے کہ ماں باپ کو گولی باری پوری قوم احتجاج ہے ہسنا چاہیے نا احتجاج کیوں کر رہے ہیں رو کیوں رہے ہیں سارے جب ظلم ہوتا ہے تو آنسو آئی جاتے ہیں تو کیا یہ جو ظلم ان انسانوں پر ہوئے چاہے وہ عثمان غنی پر ہوئے یا حضرت عمر پر ہوئے یا اس خاندان پر ہوئے تو کیا ان پر رونا شرم کی بات ہے آپ نہیں روتے تو ہم آپ کو رونے پر منع نہیں کرتے مگر آپ ہمارے رونے پر ہستے کیوں ہیں مجھے اس بات کیا تک سمجھ نہیں آتی باقی رہا نہیں پھلی بات سلیجی باقی رہا یہ بات کہ اسلام کا کس پر حق ہے اور کس کا نہیں ہے ہم نے تو کبھی اس بات کو چھڑے نہیں ہے ہم تو اس مظلومیت کے لیے جو مظلومیت ان پر رہی اور جو ان کو قتل و غالت اس زمانے میں کیا گیا اور جو کچھ مزاک اسلام کے ساتھ کھلا گیا اس کے اوپر ظاہرے افسوس کرتے ہیں ہم کسی کو برا تو نہیں کہہ رہے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے حکومت نہیں کی اور انہوں نے حکومت نہیں کی اور انہوں نے یہ کی اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا امام حسین قتل ہوئے ہوئے کیا بیبی فاطمہ چھ مہینے کے اندر اندر فوت ہو گئیں زخمی فوت ہوئیں یا نہیں ہوئیں کیا علی اصغر کو مارا گیا یا نہیں مارا گیا تو ہم تو ان باتوں پر روتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں رونا چاہیے تو مت رویں اگر آپ عثمان کی شہادت پر نہیں رونا چاہتے تو نہ رویں ہمیں تو رونے سے منع نہ کیجئے نا بہت شکریہ آپ کی کال کا ناظرین یہ ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خاندان کا احساس اس قوم اسلام کو اس مسلمان قوم کو جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نہ صرف بیٹی نے شہادت بلکہ ان کے نواسوں کو شہادت ان کے داماد کو شہادت پھر ان کے بیٹوں کو بیٹے کو شہادت اور بارہ شہادتیں اور اس کے اوپر دسیوں سال ظلم و تشدد مصیبتیں اور جب اسلام کو ضرورت پڑی جب کسی خلیفہ کو ضرورت پڑی کہ اسلام کو بچانا ہے اور یہ ہمارے پر غیر ممالک نے غیر اسلامی قوم نے سوال کر دیا ہے تو انہوں نے اس کا جواب لینے کے لیے اسی خاندان سے رجوع کیا اور اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہوئے کہہ گے کہ میرے بعد میری قوم اگر قرآن مجید کو اور میرے اہل بیعت کو مضبوطی سے پکڑے گی تو بھٹکے گی نہیں ورنہ یہ داش بھی بنے گی یہ طالبان بھی بنیں گے اور یہ تمام ظلم جو اسلام کے نام پر چودہ سو سال پہلے شروع ہوئے تھے وہ یزیدیت آج بھی برقرار ہے آئندہ بھی وہ برقرار رہے گی اور یہ کام اسی طرح چلتا رہے گا اس لیے کہ محمد کے نتکے زبان جو رواں ہیں محمد کے نتکے زبان جو رواں ہیں وہ سورہ کاؤسر میں باتیں نہا ہیں خدا کی رضائیں کہاں ڈھونڈتے ہو خدا کی رضائیں کہاں ڈھونڈتے ہو خدا کی رضا تو یہی فاطمہ ہے خدا کی رضا تو یہی فاطمہ ہے جسے تو سمجھنا سکا ایک پل بھی جسے تو سمجھنا سکا ایک پل بھی وہ حسن و حسین اور زینب کی ماں ہیں کوئی اور مجھے دکھا دیجئے کہ جس کا بیٹا حسن حسین ہو اور جس کی بیٹی زینب ہو کوئی شخص دنیا میں رسول کے بعد اصحاب ہمیں سب ہمیں بتا دیجئے یزید جیسے بیٹے تو نظر آ جاتے ہیں یا پھر بغیر بیٹوں کے یہ صحاب چلے گئے لیکن اگر کوئی ان کا صحابی اور ان کا کوئی رشتہ دار نظر آتا ہے تو وہاں حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے نظر آتا ہے پدر ہیں رسول خدا آخریتو شوہر بھی زمانے میں کلے اماء ہیں شوہر بھی زمانے میں کلے اماء ہیں اور فرشتے ہیں نوکر تو زہرہ کے گھر میں خدای کے سارے نظر آیا ہیں خدا کی خدای کے سارے نظر آیا ہیں کہاں پدی کہاں پدی کا شوربہ کہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن سے پید اور ان کی ام ابیہ ماں جیسی بیٹی کہاں ان کے امام جیسے حسن حسین جیسے بیٹے کہاں حسن حسین کے علی اصغر حضرت باس جیسے بھائی اور بیٹے کہاں امام علی نکی حسن اسکری جیسے امام جن سے ساری دنیا نے سبق آصل کیا علم حضل کیا تعلیم آصل کی کہاں ان کو اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمپائر کیوں کرتے ہو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کیوں کرتے ہو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر ہے اور اپنی اپنی جگہ پر رہے گا جی اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے آہو علیکم السلام شاہ جی بسم اللہ کی جی نکی صاحب بہت شکریہ شاہ جی مسلمانوں کی بات کرتے ہیں نا آپ بی بی کے میں دور بھائییں بعد میں پڑھوں گا جی بسم اللہ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں نا تو مسلمان تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جام پہ جام پیا اور مسلمان رہے کتل امام کیا اور مسلمان رہے یہی دین ہے تو اس دین سے توبہ ہے ماتھر یہ ہندو کہتا ہے جب مسلمان رہے جب آپ اپنے پیغمبر کا مذہب کھو دڑائیں گے جس نے پالا پیغمبر کو رہا کافر یزیدیوں نے کتل حسین کیا اور مسلمان رہے ایسا ہی ہے آپ دیکھ رہا ہے اس بات کہا کہ یہ مسلمان تو سب تھے مسلمان تو وہ تھے جنہوں نے پاک رسول کی بیٹی کو دربار میں بلایا مسلمان تو وہ تھے جنہوں نے حق پہ انکار کیا مسلمان تو وہ تھے کہ جیسے ام ابیہ اپنے باپ کی ماں بیٹی ہو اور اس کو جب دربار میں گئی تھی تو بال سوئے اور کالے تھے جب واپس آئی تو بال سفید تھے آپ گاہر کریں لے اس بات پہ نکوی صاحب مجھے تو اس بات کی آپ مجھے ایک منٹ دے دیں میں بات کرنا جاتا ہوں آپ دیکھیں کہ مسلمان کون تھے کہ رسول نے کلم دعات مانگی تو نہ ملی علی نے حق مانگا علی نے خلافت مانگی تو نہ ملی بی بی نے حق مانگا تو نہ ملا دو دریاوں کے درمیان بیٹے ہوئے دریاوں کے درمیان دو بھوٹ بانی علی اسکر کے لیے مانگا تو مسلمانوں نے نہ دیا سنتی شہروں سے بی بی چادریں مانگتی چلی گئی مسلمانوں نے نہ دی اور پھر بھی کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں یہ کس قسم کے مسلمان ہیں اس لیے میں کہتا ہوں نا شاہ جی بی بی کی عظمت کیا سی اس کی عظمت کو تو پہچانو کہ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے بی بی کی عظمت کیا ہے کہ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاگ رضا سے بن جاتا ہے عباس بھی تیری دوا سے ہم خوش ہیں کسی سے فقط تیری خوشی سے جس سے تو نراض ہے زانت ہے اسی پہ بے شک بے شمال اب میں یہ کہوں گا شاہ جی تو خدا جسے کمال دیتا ہے درے بطول پہ ڈال دیتا ہے بے شک ہے سہی ہے یہاں تو شجروں کا پتہ چل جاتا ہے اس لیے کہتا ہوں کہ گھر فاطمہ زارہ کا جب شان کا گھر ہے یہ وہی کی منزل ہے قرآن کا گھر ہے یہ اسلام کے دہرے میں ایمان کا گھر ہے یہ مومن اور منافق کی پہچان کا گھر ہے بڑی ٹائم گزار تیزی سے بس بشت لگی ہے مجبور ہیں فرشتے انسان کیا بتائے تو کیر فاطمہ بھی مجبور ہیں فرشتے صدی کا طہرہ ساتو انام عیدہ بچڑ امام یاران شاہر امام ایدہ پھاکہ حسن تو گھنکے مادی عمیر تائی جاگیر فاطمہ دی مجبور ہیں فرشتے صدی کا طہرہ ساتو انام عیدہ جاگے کلی روندی رہی ہے حق کا ضرور مانگ دی کوئی تیسری جہو دی ہم شیر فاطمہ دی مجبور ہیں فرشتے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ رہا کرتا ہوں گا کہ آپ نے مجھے ٹائم دی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی اسلام علیکم کون سب کان سے ہلو جی اسلام علیکم کون سب کان سے بسم اللہ کی جی اور میں کنٹرور لگوں سے کہوں گا زیادہ کا ٹی بی آن کر دے ہمیں پتہ لگتا رہے جی بسم اللہ کی جی انیس صاحب بہت شکریہ آپ سب سے پہلے میں تازر پیش کرتا ہوں امام زمانہ کی آپ کو بھی یہ تعلیق دیکھتا ہوں مختصر 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 کیونکہ ہم نے شروع بھی نہیں کیا پروگرام وہ آتا گھنٹا گزر گیا جی بہت مختصر بقائی نسل پیامبر کا نام ہے زہران بشت بقائی نسل پیامبر کا نام ہے زہران امین سورہ کوسر کا نام ہے زہران امین سورہ کوسر کا نام ہے زہران ایک گوشہ ہی کافی ہے من کا بد کے لئے سبان اللہ حسین کی مادر کا نام ہے زہران بقائی نسل پیامبر کا نام ہے زہران بہت شکریہ بہت شکریہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فراجہ ہم اسلام علیکم بسم اللہ بسم اللہ جناب بہت دن کے حوالے سے میں بھی بہت شکریہ بہت جن بہت جن بہت شکریہ بہت شکریہ سبان اللہ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں بے شکریہ قبول تو اس کی بھی ہو جاتی ہے جس کی زبان نہیں زبان ہے تو یہ میں کہتا ہوں کہ آج دنیا جو اختلافات میں مسلمان پڑے ہوئے ہیں حضرت عثمان رضی تھا کہ زمانے میں جب ان پر حملہ آور ہوئے تھے تو حضرت علی ملاواجہ انہیں اپنے بیٹوں کو پیارہ دیتے رہے ہیں پیارہ دیتے اور اس کے بعد بھی اور کون کہتا ہے کہ جن کے اوپر ظلم ہوئے جن کی شہادتیں ہوئے ہیں تو آپ نہ روئیں مجھے تو آتا ہے کہ یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ ان کے اوپر جو ظلم ہوئے جو ہمیں ایک دوسرے سے دور کیا ہے مگر اللہ سے کہہ دور تو تلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر تکبیر بھی فتنہ حقیقت شرابات میں کھو گئی یہ امام یہ امت روایات میں کھو گئی ہماری یہ روایات جو ہے ایک دوسرے کو ہم دست و گربان کیا ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے میں دوریاں ختم کرے خدا حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ تھوڑا سا سانس دیجئے ناظرین اب تھوڑا سا ہمیں اپنے سٹوڈیوز میں جو احباب بیٹھے ہیں ان کی طرف تو جو کرنی ہے چاہتو میں یہ رہا تھا کہ بی بی کی متعلقی جو اتنا کچھ لکھا گیا اسے بیان کروں مگر ٹیلی فون لائنز پہ میں نے کیا بیان کرنا سننے والوں نے بیان کر دیا جی اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم میں کبھی ناظرین آلہ کے بات کھا جی سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام تو اسلام کی خدمت میں آپ اور آپ کے مہمانوں کی خدمت میں یام فاطمیہ کی تازیت پیش کرتا ہوں آپ کو بھی تازیت اور بڑے مقصر سے ٹائم میں چند اشار کرنا چاہتے ہیں اللہمہ صلی اللہ محمد آپ شاعر ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان اشار کو محسوس کریں گے اللہمہ صلی اللہ کربلا میں کربلا میں سبر زیتا یہ بتانے کے لیے کربلا میں سبر زیتا یہ بتانے کے لیے مات میں سرور رہے گا ہر زمانے کے لیے سبحان اللہ ہر بشر کے واسطے نسلی طہارت شرط ہے ہر بشر کے واسطے نسلی طہارت شرط ہے پرچم عباس کے سائے پکانے کے لیے پرچم عباس کے سائے پکانے کے لیے ان کی نسلیں جن رہی ہیں ماتم شبیر سے آئے تھے جو فاطمہ کا گھر جنانے کے لیے آئے تھے جو فاطمہ کا گھر جنانے کے لیے آری شرط ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ریعت احمد نہ آئے جو اٹھانے کے لیے ریعت احمد نہ آئے جو اٹھانے کے لیے نارا حیدری بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی میں آئے اس سے پہلے کہ اور علوم میں گزارش کر رہا محترم جانسید شجاہ تکوی صاحب سے کہ وہ سٹوڈیو سے حدیعہ تبریق حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حمدی اکلام سے شروع کریں اللہمان صلی علیہ محمد و علی محمد و عجل فراجہوں دعای اکلام ہے اس سے آگاست کروں بابا زمولین پر رہا اللہمان صلی علیہ محمد و علی محمد و عجل فراجہوں عبد کہے مالک بھی جس کو کاش وہ بندہ میں ہی ہوتا سبحان اللہ عبد کہے مالک بھی جس کو جس کو کہیں دیوانہ اے مولا کاش وہ بندہ میں ہی ہوتا دھونڈنے کفو جناب زہرہ حق نے جسے میں مور کیا دھونڈنے کفو جناب زہرہ حق نے جسے میں مور کیا آج پہوتا میرا مقدر کاش وہ تارا میں ہی ہوتا کتنے اقابل اس حسرت میں احمد و حیدر سے شاقی تھے کتنے اقابل اس حسرت میں احمد و حیدر سے شاقی تھے جس کے لیے من من کن تو کہا تھا کاش وہ مولا میں ہی ہوتا گھر میں خدا کے دست خدا سے پائی ایک سائل نے اگوٹھی گھر میں خدا کے دست خدا سے پائی ایک سائل نے اگوٹھی میں ہو جاتا رش کے سکندر کاش وہ منتا میں ہی ہوتا اٹھ جا میرے حکم سے کہہ کر جس کو جلایا حیدر نے اٹھ جا میرے حکم سے کہہ کر جس کو جلایا حیدر نے میں نہ ہوا جو بوزر و کمبر کاش وہ مردہ میں ہی ہوتا اپنے تائیں میں سبت جعفر سید بھی ہوں اور مومن بھی اپنے تائیں میں سبت جعفر سید بھی ہوں اور مومن بھی اپنا کہیں مولا بھی جس کو کاش وہ شیعہ میں ہی ہوتا بابا زبون صرف اللہ اللہ صرف اللہ محمد محمد ان مومنین اور مومنات سے گزارش کروں گا جو دوران ذکر یہاں پہ جب لہن میں ہو رہا ہو تو اس کو جیسا ہم پہلے کیا چکے ہیں ہم قطع دی کر سکتے تو جب یہ آخری مقتہ پہ ہوں یا کہ آخری شیعہ تو اس وقت آپ ٹیلی فون لائن ملائیں تاکہ ہم آپ کو فوراں با لے سکیں جیسے اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں تو اگر آپ ٹیلی فون لائن ملاتے ہیں تو میں اس کو فوراں اٹھا لیتا ہوں مگر جب یہ احباب پڑھ رہے ہوں تو اس درمیان میں میں آپ کو نہیں لے سکوں گا اسلام علیکم مجھے صرف آدم میں لوں گا جیسے ہوں جیسے ہوں کہ میں بچپن پلا سارا پورا دسویں، آٹھویں تاکہ امامی کرونی میں اور میرے جو جتنے بھی کلاس فیلو تھے سب کے گھر میں جاتا تھا والدہ ایسے ہی اپنے مہاں باپ کی طرح پیار کرتے تھے دوپیار کا کھانا یا کبھی بھی ان کے جانا تو اسی طرح جیسے میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں اس طرح وہ شفقت دیتے تھے سب شیئے تھے امامی کرون میں ابھی گیا تھا میں تو مجھے علیم شاہ بھی زندہ تھے کازم جونہ میرا کلاس فیلو تھا والد کو ملایا جا کر کھانا وغیرہ دوپیر کا کھایا وہ اپنی گاری میں گھر چھوڑ گیا مجھے افسوس ہوتا ہے جو ہم ایک دوسرے کہ ادھر مخاطر کرتے ہیں مجھے نہیں بسند کہ ہمیں چاہیئے کہ ہمیں ایک امت بن کے رہیں اختلافہ فرقہ پرستیز جو کرتے ہیں وہ شرارت کرتے ہیں یہ بلکل دوج نہیں ہونی چاہیے مجھے خوشی ہوتی جب آپ آتے ہیں میں خوش ہو جاتا ہوں کہ ملے کے بھی آئے میرے سامنے میں بات کر رہا ہوں خدا حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ احمد بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی اور حسین کا نام اور حسین کے ساتھ ہونے واقعات ایسے ہیں جو تو ہر فرقے سے بلانتا ہے یہ ایک واحد ایسی ذات ہے کہ جس کو ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو غیر مذہب ہو جب بھی اس نے ان کے ساتھ ہونے والے واقع ایک عربلا کو پڑا تو انہوں نے ان کو مظلم کرا دیا اور ان کے لئے افسوس کا اظہار کیا ہم یہ کب کہتے ہیں کہ جو دوسرے اسلام میں شہید ہوئے یا جن کے اوپر ظلم ہوئے آپ ان کا ظلم ان پر ہونے والا کوئی کام ہے یا ان کے اوپر ہونے والی ظلم کو مت بیان کریں کون کہتا ہے مت بیان کریں بیان کریں مگر آپ اس لئے حسین کے ساتھ دشمنی نہ کریں کہ اس کو بیان کیوں کرتے ہو بھئی یہ تو بیان اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ظلم سب سے بڑا ظلم تھا اس سے بڑا ظلم اور کوئی ہو نہیں سکتا کہیں پہ کوئی ایک صحابی شہید ہوا کہیں دو ہوئے کہیں چار ہوئے کہیں کسی صحابی کو اس کی اولاد کے ساتھ نے مار دیا گیا مگر یہ کہان کہیں نہیں ہوا کہ کسی کی اولاد کو اس کے ساتھ نے زباہ کر دیا جائے سب کو مار دیا جائے اور پھر اس کی ساری عورتوں کو اور بچوں کو بان کر ان کے سروں سے چادریں اتار کر چودہ سو میل پیدل پھلا پھرائے جائے اور درباروں میں بلائے جائے کہ صحابی کے اولاد کے ساتھ یہ ہوا ہے بتا دینا مجھے کسی کے ساتھ نہیں ہوا ایسا ظلم اس لئے ان کے ساتھ ہونے والے ظلم پر ہمیں افسوس ہے ہم افسوس کرتے ہیں جہاں کہیں ابھی میں سنیوں کی کسی محفل میں جاؤں اور شادت عثمان یا دوسری ہوں تو میں وہاں پہ سر بھی جھکا لیتا ہوں بعض دفعہ میرے آنکھیں نم بھی ہو جاتیں ہیں مگر ہسین کا ذکر ایسا ہے جو ہی ان کا نام آتے ہیں آنکھوں سے آنسو سے چلگ پڑتے ہیں میرے کیا چلگ پڑتے ہیں رسولِ خدا 선생 کے چلگ پڑتے ہیں رسولِ خدا کے چلگ پڑتے ہیں تمام انبیاء کے چلگ پڑتے ہیں تمام انبیاء کے چلگ پڑتے ہیں 클�usieь اور ملائک کے چلگ پڑتے ہیں ظلم ہی ایسا ہے مزارش کروں گا جناب شبیر قاظمی صاحب سے کہ وہ حضرت فاطمہ بی بی کے غموں کے دنوں کے حوالے سے علام پیش کریں اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد و جل فرج ہوں سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ اس بار پھر مجھے دعوت دیا بھی جس کی شان اور جس کی مسائب ہم پیش کر رہے ہیں ان کا مقام تو وہ مقام ہے کہ خدا کے بعد ہم اگر کسی کو سمجھتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور خدا سے بھی ہم نے انہوں نے ہی ہمیں ملوایا خدا کو کس نے پہچنوایا بے شک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شان میں کھڑے ہو جاتے تھے سبحانہ اللہ تو ان کا مقام کیا مقام ہوگا شاید ہم جیسے حکیر ذہن رکھنے والے لوگ اس مقام کو نہیں سمجھ سکتے بے شک ایسا ہی اور کمال کی بات شبیر صاحب یہ ہے کہ پورا سال ہوتا ہے اب بیسے مباس کیجئے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کیجئے مگر این محرم کے دن ہوں گے این کسی کی شہادت کا دن ہوگا اور اس کے اندر تفرقہ کے بات لے کے کوئی نہ کوئی آ جائے گا یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کی ماں باپ کا چہلم ہو رہا ہو یا کوئی قتل ہو گیا جیسے آج ابھی واقعہ ہوا ہے صاحبال کا تو میں وہاں افسوس کرنے کی جائے وہاں پہ جائے سیڈی آن کر دوں اور گانوں کی سیڈی آن کر دوں کیوں رو رہی ہے پوری قوم آج صحیح بال ہر ٹیلی بین چینل کے ہر پروگرام کے اندر وہ مذہبی چینل ہیں غیر مذہبی چینل ہیں سیاسی ہیں جو بھی ہے گفتگوی اس ظلم کی ہو رہی ہے جو وہاں پہ ہو گیا یہ اتنے سے ظلم کے اوپر کہ چار گولیاں ماری ہیں دو آدمیوں کو اور اس کے بعد پورا خاندان وہاں پہ کٹھا ہو گیا اس کے اوپر تو اتنا احتجاج اور جس کے پورے خاندان کو مار کے پھر اس کے بعد دو سال تک اس کی اولاد کو رولتا رہے اور ان کو مار دیا انہوں نے اور مارا بھی کہاں تیہ خانوں میں جنہوں کے تیہ خانوں میں اور اس کے بعد دسیوں سال اس کی آنے والی اولادوں کے اوپر بھی ظلم کرتا رہے ان کے لئے کہتے ہیں بی بی کے فضائل میں کچھ اشار پیش کروں گا اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی اور ہدایت ٹی وی کے سلسل سے میں میرے جو کلام ہیں اس کے اضافی شعر جو ہے میں حسین اکبر صاحب نے لکھے ہیں اور ان کے فضائل میں میں دعا کرتا ہوں پاک پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کریں پاک پروردگار ایک دفعہ سلوات پڑھتے ہیں اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد آپ کو جب بھی پکارا سیدان 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 محمد وعالی سیدان 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 مقام ہے فاطمہ ہو نہیں سکتی برابر آپ کے ہو نہیں سکتی برابر برابر آپ کے مریم محمد وعالی سیدان محمد وعالی محمد وعالی محمد محمد سیدان 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 محمد آپ کے دشمن پہ لانت ہر گھڑی ہم سے اتاب محمد اعطال آپ کے دشمن پہ لانت ہر گھڑی کام ہے ہر دم ہمارا سیدہ سیدہ کھل گئے در مجھ پہ بارہ سیدہ سیدہ آپ کو جب بھی پکارا سیدہ 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 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جس نے بی بی کو ناراض کیا حضرت فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا تو جب رسول یہ کہہ دے کہ مجھے ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے اور اللہ کو ناراض کرنا مجھے ناراض کرنا ہے مجھے ناراض کرنا بی بی کو ناراض کرنا ہے چھوٹی سی ایک نظر پیش کر دیتا ہوں کہ دل میں ہو بغض فاطمہ تو کیا نماز ہے غور کیجئے کہ دل میں ہو بغض فاطمہ تو کیا نماز ہے روزہ زقاعت صدقہ و نظر و نیاز ہے دل میں ہو بغض فاطمہ تو کیا نماز ہے روزہ زقاعت صدقہ و نظر و نیاز ہے اِنَّا عَتَائِنَا کی ہے تمثیل فاطمہ اِنَّا عَتَائِنَا کی ہے تمثیل فاطمہ درجہ قرآن پاک میں اس کا فراز ہے درجہ قرآن پاک میں اس کا فراز ہے جس کے لئے خدا نے کیے خلق دو جاہاں چادر کے نیچے فاطمہ کے وہی راز ہے چادر کے نیچے فاطمہ کے وہی راز ہے جاروب کش ہوں قدسی جہاں پر خطات ہوں جاروب کش ہوں قدسی جہاں پر خطات ہوں چوکھٹ پہ جس کے تارہ بھی عشوہ تراز ہے چوکھٹ پہ جس کے تارہ بھی عشوہ تراز ہے مشکل کشا بھی جس کے رفیقے حیات ہوں مشکل کشا بھی جس کے رفیقے حیات ہوں یہ اس علی کی آسرہ و ہم آواز ہے اس علی کی آسرہ و ہم آواز ہے حسنو حسین جس کے ہیں آنگن کی رنگ و بو حسنو حسین جس کے ہیں آنگن کی رنگ و بو حسنو حسین جس کے ہیں آنگن کی رنگ و بو یہ بھی اسی محدثہ کا انتیاز ہے اولاد ہی نہیں ہاں زمانے میں بل یقین اولاد ہی نہیں ہاں زمانے میں بل یقین ام حبیحہ ذات محمد کا ناز ہے ام حبیحہ ذات محمد کا ناز ہے جس کی ہوں اتنی عظمتیں اور فضیلتیں واز بیکار اس پہ تیرا اعتراض ہے واز بیکار اس پہ تیرا اعتراض ہے پانہ حشر میں تیری شفاعت کو فاطمہ پانہ حشر میں تیری شفاعت کو فاطمہ مومن کے واسطے بڑا یہ تو عزاز ہے مومن کے واسطے بڑا یہ تو عزاز ہے اور ہوگی نصیب شان کو بھی زیارت بطول ہوگی نصیب شان کو بھی زیارت بطول رب کریم مانو بڑا ہی فیاض ہے رب کریم مانو بڑا ہی فیاض ہے دل میں ہو بغض فاطمہ تو کیا نماز ہے دوزہ زکاة صدقہ و نظر و نیاز ہے وقت کا پتہ ہی نہیں لگا چھوٹے سے مختصر سے وقفے کی طرف چلتے ہیں وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر ہم خصوصی طور پر ہمارے بہت ہی موزز ڈاکٹر جناب زاکر احسان علی صاحب ہیں ان سے سٹارٹ کریں گے اگلا حصہ اس پروگرام کا جو اختان تک جائے گا تو چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی طرف سبرس میں ہدای ٹیلیوین پر پروگرام لے کر گداغار اہل بیعت علی شان آپ کے سامنے حاضر ہے پروگرام کا پہلا حصہ اختتام اور دوستہ حصہ شروع ہو رہا ہے پہلا حصہ کے آغازی میں ہماری ایک بہن نے فون کیا اور ہماری توجہ اس طرف دلائی کہ دوسرے بھی لوگ اسلام کے لیے جانے قربان کر چکے ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ جس طرح ہم اسلام کے لیے جانے قربان کرنے پر اہل بیعت کو روتے ہیں اور ان پر ظلم و تشدد کو روتے ہیں ان کے خلاف ہونے والے جبر کو روتے ہیں آپ بھی رویہ کیجئے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ اور حضرت عثمان کے قاتلوں پر لانت کرتے ہیں اور ہم آپ کو بھی یہ کہیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا اس پر آپ بھی اس دن ڈھولڈ مکے کرنے کی بجائے تھوڑا رویہ کیجئے ٹیلی فون لیتے ہیں اسلام علیکم کون صاحب والاکران شاہر جی ایک چھوٹا سا شیر میرے ہاتھ میں آیا جب بسم اللہ آپ کی مہربانی ہوگی اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی نراج کلمہ گوز ہے بیٹی رسول کی ایک بات جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ اس کلمہ گوز نے ساری عبادت فضول کی اس میں اس میں نکوی صاحب میں نے کیا روشنی ڈالنی ہے میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا جس نے مجھے نظر کیا گویا اس نے خدا کو ناراض کیا اور جس سے خدا ناراض ہو تو اس کیا دنیا کیا اور آخرت کیا اور اسی لیے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کی شہادتوں کی اور ان لوگوں پر ظلم کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے جی اسلام علیکم کون سب کان سے جناب اسلام علیکم یا یا حبیب یا حبیب ماشاءاللہ کیسے ہیں شکر الحمدللہ ہم نے ٹھیک کہا ہے نا کہ جو جنہوں نے حضرت میں ایک افتا ہوتا جہاں سے نہیں میں نے یہ کیا تھوڑے در پہلے ایک بی بی آئیں تھی انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کا ماتن روتے ہو کرتے ہو تو حضرت عثمان اور ان کا کیوں نہیں کرتے تو میں نے ابھی اگر آپ نے سنایا تو میں نے پہلے بھی کہا تھا دوبارہ بھی دور آیا کہ ہم حضرت عائشہ حضرت عثمان کے قاتلوں پر اتنی ہی لانت کرتے ہیں جتنی ہم اہلِ بیعت کے قاتلوں پر کرتے ہیں اسی طرح ہم کہیں گے آپ کو کہ ہم جیسے ان کے روتے ہیں آپ بھی ان کی مجالس کیجئے آپ بھی رولیا کیجئے ہمیں رونے سے کیوں منع کرتے ہیں اور تیسی بات میں نے کی کہ اسی طرح رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال پہ تھوڑا سا افسوس کا اظہار کر لیا کیجئے خالی ان کا ولادت کا نام لے کا خوشی نام نائے کیجئے اور کیونکہ ایام فاطمیہ ہیں حضرت فاطمیہ آپ کی بھی ہیں میری بھی ہیں پوری قوم کی ہیں تو اس لیے ہم سب افسوس کا اظہار کرنا چاہیے کسی کو روگے کرنا چاہیے کسی کو کم کرنے چاہیے کہ میں نے غلط کا یہ جی میں نے تھوڑی سا آپ کے بات سے نہیں تھی جو مظلمہ نکال کی تھی بہرحال شان بھائی میں صرف اتنا آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دو جو فرقے ہیں اہل سنت اور آپ کے تو علم زمین اور آسمان کا فرق ہے نہیں ہونا چاہیے نا بھائی آپ لوگ جو کرتے ہیں وہ ٹوٹلی ہمارے عقیدے کے مطابق اتف شریعت ہے ہمارے مسلمان جو مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے قاتل آپ لوگ ہی ہیں چلیے چلیے پھر ہمارے پہ لانت ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہم ہیں کہ ہمارے پہ لانت پھر وہ انہوں نے خود ہی قتل کیا خط لکھے گلوایا جی جی میں تو آپ کو بھائیہ میں تو آپ کو آپ کو آپ کو تو یہ یہ چوز کرتا ہوں شہید کسی کی عبدالبین عزربان ملجم کون انشاءاللہ ہم روتے رہیں گے اور پھر اسی لئے اس بدوا کے صدقے میں ہم ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھائیہ ہم ان کے ساتھ بھائی میں نے آپ کو یہی ارض کیا کہ نہ تو آپ مفتی ہیں اور نہ میں مجتہید ہوں نہ میں آپ کوئی شریعت پڑھا سکتا ہوں وہ دین مکمل کر گئے اور وہ یہ کہہ گئے کبلہ کبلہ جو آپ کرتے ہیں وہ بھی بے دینی ہے مجیس بیس نہیں ہے وہ اتنا ہی گندہ دین ہے وہ اتنا ہی برا دین ہے جتنا آپ لوگ برے ہیں لیکن ہم آپ کو نہیں کہتے اس لئے نہیں کہتے کہ نہ ہم مجتہید ہیں نہ آپ مفتی ہیں یہ باتیں مجتہید ہوں اور مفتیوں گاں اختلاف یا ہی اختلاف یہی ہے اختلاف آپ لوگوں نے کر دیا ہے چلیئے آپ ایسے کیجئے کہ آپ ایسے کیجئے آپ ایسے کیجئے چلیئے آپ کرتے رہے تو ہم یہی تو عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ رونے دیجئے ہمیں اس کا ثواب یا گناہ جو ہوگا وہ رسول اللہ رسول دیں گے اور جو جب آپ ہمیں روکتے ہیں اس کو بھی آپ اپنا مسئلہ ہے آپ اس لیے بولتے ہیں کہ اسلام بدنام ہوتا ہے اسلام میں آپ بدنام کر رہے ہیں اسلام کو آپ آپ تالبان بنا کر آپ داش بنا کر آپ ڈیڑھ عرب مسلمان جو گنڈ گھول رہے ہیں نا اس سے ہم یہ چند شیعہ یہ وہ سنیوں نے بنائی ہے نا وہ وہاہبیوں نے بنائی ہے نا وہ آپ لوگوں نے بنائی ہے وہ حمدے تو نہیں بنائی نا وہ کسی شیعہ تو نہیں اس میں سامنے ہے نا اس میں کوئی شیعہ قیامی تو انہیں کسی ایک شیعہ کا نام دے دیں کہ وہ ایسا قاتل اور ایسا بدکار ہو نہیں ہیں وہاں پہ جہاں بھی آپ کو شیعہ نظر آئے گا عمل نظر آئے گا سکون نظر آئے گا محبت نظر آئے کوئی نہیں کس نے مارا یہ بھائیہ سعودی عرب میں ہے یہ سعودی عرب میں ہے اور آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں یہ سعودی عرب میں ہے کہ وہاں پر سید کا نام سن کے مار دیتے ہوں او بھائی ایران میں میں آپ کو سنی مساجد بھی دکھا سکتا ہے اگر آپ نے جھوٹ بولنا ہے تو میں ٹیلی فون بند کر دو گا میں جھوٹے کو نہیں بتاش کرتا ہے میں جھوٹوں پر لانت کرتا ہوں جھوٹوں پر خدا کی بیشمار لانت اتنی لانت اتنی لانت کہ جتنا اسلام میں اس سے بڑی جھوٹوں پر لانت میں تو بہت ہی آپ کو تھوڑا بہت پڑا لکھا آدمی سمجھتا تھا آپ نے تو جھوٹ کی انتہا کر دی یعنی آپ ہر ملک کو آپ رگے دنے لگ پڑے ہیں یمن کے اوپر سعودی عرب حملہ کریں پوری دنیا کے آپ ایسے کہ یہ میں کنٹرول روم سے کہوں گا کہ میں دیکھتا ہوں کیونسی لائنیں اگر ایسی فضول آج گفتو کرنے تو ہم نے بی بی کو پورسہ دینا ہم یہ لائنیں نہیں لیں گے جی اسلام علیکم والیکم والیکم اسلام کی بلا بی بی پاک کا پورسہ پیش کرتا ہوں تمام میں بسم اللہ کیجئے بسم اللہ کیجئے پورسہ آج میں یہ کہوں گا جو چودہ سال سے باز نہیں آئے وہ اب کہاں باز آئیں گے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بلا میں دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ نہ میں مفتی ہوں نہ آپ مفتی ہیں نہ ہم مجتمید ہیں مگر یہ باز نہیں آتے اور ان کو بالکل شرم ہے یا بالکل انہوں نے گھوٹ کر پی لی ہے کہ نہیں بازا یہ بچارے ان کو اپنی دین کا خود ہی نہیں پھتا یہ اپنے آپ کو اہل سنت ماشاء اللہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ بالکل اسی طرح ہمارے اہل سنت میں فرق نہیں ہے لیکن یہ کچھ انتشار بسند ہوگی جن کو یہ کامگار کرتے ہیں انگلین میں رہا کہ یہ سوشل ہی کھاتے ہیں اور یہ باتیں کرنے آ جاتے ٹی وی پہ ان کی بات کر کے ان کو تجھلے میں کرتے ہیں اب مجھے قبلہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آگے پچھے اتنے دن ہوتے ہیں ہم اچھی طرح سے ان کے ساتھ سنتے بھی ہیں رہتے بھی ہیں بات بھی کرتے ہیں مگر جس جب اشرہ محرم شروع ہوگا یا بی بی کے اعام فاطمہ شروع ہوں گے ان دنوں میں یہ اس طرح کے اختلافات کی باتیں لے کر آ جاتے ہیں اور ایسے پروگرام میں اب یہاں پہ صرف ذاکرین بیٹھے ہیں یہاں پہ عالم دین نہیں بیٹھے کہ آپ ان سے بیعث کریں ہم سے بیعث کریں ہم سے آپ نے یہ وہ یہ فتنہ لوگ ہیں یہ فتنہ پر کرتے ہیں بہت شکریہ قبلہ آپ بہت شکریہ بہت شکریہ شہدیت کی بات کرتے ہیں شہدیت میں تو قرآن میں واضح لکھا ہو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہün بہت شکریہ بہت شکریہ جو مجلس حسین میں آ نہیں سکتا جی جی نارا علی کا لگا نہیں سکتا علی کے بیٹے نہ چاہیں اگر نظیر کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا یہ سب چلے جائیں گے چھوٹ دو گواہ سے ظالم کو کبھی صاحب ایمان نہیں کہتے یہ ہمارا کی دہشہ جی ظالم کو کبھی صاحب ایمان نہیں کہتے جاہل کو کبھی حافظ قرآن نہیں کہتے چلیے جانے دیئے چھوٹے ہیں آجی ہو نمازی ہو سوابی ہو یا کوئی اور ہمزارہ کے دشمن کو مسلمان نہیں کہتے ایسا ہی ہے نہیں نہیں میرا میرا اچھا دوست ہے کبلا میرا کبلا دیکھئے یہ وہ لوگ ہیں جو موجودہ دور کے یزیدوں کے ساتھ جن کا نا اس کو اتنا نہیں پتا وہ کیا تابدرمان ملجم کو جو تھا وہ حضرت 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 حدرت علی کے قاند وہ حضرت حضرت علی کی ترق méthode اس کو تاریخ کا ہی نہیں پتا ہو اس کو tiers کو ملجم کو بھیجنے والا قاند وہ حضرت میں آب Ens کو کیا سمجھاؤں کہ حضرت علی کا قاتل تھا اور ماغی نے بھیجا تھا اور وہ اس کو امام حسین کے ساتھ جا کے ملا رہے اب ان جاہلوں کے ساتھ میں نہیں لگ سکتا یہ صرف شرارت کے لیے آتا ہے اس کو جب بھی پکڑ دا ہوں میں ہی پکڑ دا ہوں چلی یہ چھوڑی پر ہم نے پکڑ دا نہیں ہمیں بی بی کے آج ہم بی بی فاطمہ کی آپ پرسے کے لیے بیٹھیں ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھئی جب میری بات میں اگر امام حسن حسین دوزق پہ بیٹھی ہیں تو میں کیا نہیں سکتا اگر وہ جنت کے سرداران کہلائے گئے ہیں اور ہیں تو پھر تو وہ ہم ادھر ہی جائیں گے بات صرف سمجھ نہیں کیا ہے کہ اگر ہمیں حسین حسین کہنے سے دوزق ملتی ہے تو وہ بھی قبول ہے چلیے چھوڑ دیجئے ہم نے کسی کو بھی دوزق میں بیٹھتے ہیں بہت شکریہ بہت مہربانی چلیے بہت مہربانی ہمیں آگے پروگرام لے کے آگے چلنا ہے بہت شکریہ اور میرے پاس بہت کم وقت رہ گئے کنٹرول روم سے کہوں گا ٹیلی فون لائنز اب بند کر دی ہیں تاکہ ہم اپنے مہمانے گرامی سے جو آج موجود ہیں ہم ان کو سن سکیں اور افسوس ہے اس قوم کے اوپر کہ جو ان دنوں میں بھی تین سو پیسٹھ دنوں کے اندر دس دن اشرم حرم کے ہوتے ہیں دس پندرہ دن یہ بی بی فاطمہ کے اور ایک ایک دو دو تین چودہ معصومین کی شہادت کے ہوتے ہیں اگر کوئی ان کو منانے بیٹھی جائے تو بجائے اس کے کہ وہ بھی اس کے اندر تھوڑا سا نہ روئیں تھوڑا سا افسوس کر لیں افسوس کی بجائے وہ ایسی حرکات اور ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا نہ تو اہل سنت کی کتابوں میں کوئی وجود ہے نہ اہل حدیث کی کتابوں میں کوئی وجود ہے کہیں کوئی وجود نہیں ہے علی کے قاتلوں کو حسین کے قاتلوں میں شامل کر دیتے ہیں حسین کے قاتلوں کو شیعہ بتا دیتے ہیں خدا بہتر جانتا ہے کہاں سے علم حاصل کرتے ہیں کہاں ان کا علم ہے کون سے مدرسے سے یہ تشریف لاتے ہیں جب سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام جعفر صادق سے تلمز علم حاصل کیا تو میں نہیں مانتا کہ ان کے شگیرد ایسے ہو سکتے ہیں جیسے آج کل کہ ہمیں علماء نظر آ رہے ہیں جناب محترم جناب ڈاکٹر حسین علی صاحب آپ کی طرف تشریف لاؤں آپ کی تشریف آبی کا شکریہ دا کرتے ہوئے میں معذر بھی کروں گا کہ بہت دیر ہوگی آپ تک آتے آتے مگر آج پروگرام کو سمیٹنے کے بجائے پروگرام پھیلتا ہی چلا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پروگرام کے آغاز میں ہی ایسی بات کر دی گئی جس کو سمیٹنا مشکل ہو گیا اس لیے میں نے ٹیلی فون لائنز بند کر دی ہیں تاکہ اگلے پنتالیس مینٹ میں آپ نے موجود میں مانا آنے گرامی کے تا اسکروں بسم اللہ کیجئے اللہم صلی اللہ علیہ و محمد و علی محمد و جل پروجہوں تمام تر حمد پروردگار کے لئے اور دو 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 صلاح محمد و علی محمد کے لئے ہمارے ایام فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے اور ہمارے لئے یہ دن اس قدر گران ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہمارے لئے پروردگار کے بعد محمد والے محمد ہی سب کچھ ہے مجھے تکلیف بات کی ہو رہی ہے اور یار ہم نے مارا روہ ہم تمہارے رسول کی بیٹی کو رہے رہے ہیں تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ کم کم ہم ان کا افسوس تو کر رہے ہیں تم تو ہمیں ان کے رونے کے ان سے افسوس کرنے پر بھی منع کر رہے ہو کہ نہیں دھول بجاؤ ان کی شہادتوں کے اوپر نا جیسے داتا صاحب کا عرص ہوتا ہے عرص منعو جیسے رسول خدا کی شہادت یعنی وسال ان کی شہادت ہے اس دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے اس دن بھی ڈھول بجاؤ اور ہاتھ بان کے اور ناتے گاؤ ان کا غم نہ منعو یعنی غم سے ان کو چڑھ ہو جاتی ہے خبلا بات یہ ہے مختصر کہ اکثریت اہل سنت ایسا نہیں ہے بلکل نہیں ہے مگر چند ایک شرارتی ہیں پوری اہل سنت کو پردام کر رہے ہیں چند ایک ناقبت اندیش کا مکل لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے محمد والے محمد کی حوشیت کو نہیں سمجھتے ہماری ہر عرص کا آغاز لعنت سے ہوتا ہے اور برعات سے ہوتا ہے اس لئے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم شیطان سے برعات اس سے لا تعلقی اور اس پر لعنت بھیجی گئی اسی طرح ہمارے دن کا آغاز ہماری زندگی کا طرز عمل اور ہماری موت ہماری زندگی کا اختتام موت پر ہوتا ہے اور ہم صبح شام محمد والے محمد کے دشمنوں پر پہ قاتلوں پر اور ان پہ ظلم کرنے والوں پر لعنت کرتے آئے ہیں یہی طرز حیات ہمارے آئمہ کا رہا ہے ہمارے اولیاء اونسیہ کا رہا ہے ہمارے بزرگوں کا رہا ہے اور ہم بھی یہی کرتے رہیں گے کیونکہ لعنت سے ہی عبادت کا آغاز ہوتا ہے اور ہم زیارت آشورہ میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہم نلعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع لہو على ذالک اول سے لے کے آخر آنے تک جس نے محمد و آل محمد کا حق مارا ہے چاہے اس نے خود مارا ہے چاہے جس نے مارا ہے جو شخص اس سے محبت رکھتا ہے جس نے محمد و آل محمد کا حق مارا ہے اس پر بھی لعنت ہے اور تا قیامت الہ یوم القیام میرا ارادہ تو آیام فاطمیہ کے حساب سے بی بی کی مظلومیت پہ تھا کہ کچھ کلام پڑھوں لیکن اب تھوڑا پروگرام کے حساب سے بی بی کی جو جو عظمت ہے اس کے حساب سے اس کلام کو میں بی بی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سبحان اللہ پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی اور مولا علی اس کلام کو قبول کر رہے ہیں اور ہماری عبادت اس کو عبادت میں شامل کر رہے ہیں ضرور پڑھیں محمد عام لوگوں کے لئے آیت نازل ہوتی ہے اور اس پر لوگ عمل کرتے ہیں اور اہل بیت محمد و آل محمد کا گھرانہ وہ ہے جو پہلے عمل کرتے ہیں اور پھر اس پر آیت نازل ہوتی ہے بی بی کا ذکر سورہ کسر ہے سورہ قدر ہے سورہ قدر کہتی ہے اور تم کیا جانوں کہ لیلت القدر کیا ہے سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے شاہدمان رزا کا کلام ہے پڑھا ہوا سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے جن کو مختار عمر کہتے ہیں جن کی راتوں کو قدر کہتے ہیں صبح کو جن کی فجر کہتے ہیں شان کو جن کی اثر کہتے ہیں ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے قدر جن کو صدا قضا نے کہا سیدہ جس کو مرتضا نے کہا اپنی ماں جس کو مصطفی نے کہا کنز مخفی جسے خدا نے کہا جس کی چون کھٹ پہ قبضہ جھکتا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے جس کا بابا رسول عاشق رب جس کے بیٹے حسن حسین لقب یہ جہاں میں ہے سب سے اچھا نصف جس کا شوہر علی امیر عرب سورہ نور جس کا شجرہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے یہ گھر آنا سخی ملا ہم کو اسی گھر سے نبی ملا ہم کو ہر ولی ہر وسی ملا ہم کو ایک ولی کیا علی ملا ہم کو اسی گھر سے خدا بھی ملتا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے اور سب بغض اکھنے والوں کیلئے در پہ جو سر جھکا نہیں سکتا دین ماجد وہ پا نہیں سکتا ہر کوئی در کو پا نہیں سکتا ایرہ غیرہ تو آ نہیں سکتا ملک لماک لکھ رکھتا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے سیدہ تاہرہ بابدہ تیبہ راضیہ مرضیہ دینا ساجدہ دروت پڑے محمد وآلہ حمد وآلہ حمد وآلہ حمد وآلہ بے شک حضرت فاطمہ کیا کیا ایک ایسی شخصیت کہ جس کے گرد ایک پوری کائنات اور ایک پوری کائنات کیا کل کائنات گھومتی ہے چلتی ہے نہ ہم آج میں سنی ہوتے نہ شیعہ ہوتے نہ وہابی ہوتے نہ دیوبندی ہوتے اور نہ ہی ہم میں سے آج کوئی دوسرے کسی اور فرقے کے گروہ میں سے ہوتے یا قادیانی ہوتے میں قادیانوں کیوں بھی شامل کر رہا ہوں ہم سب کو اگر اللہ کو پہچنمایا ہے کسی نے تو رسول خدا نے پہچنمایا ہے ہم بے شک قادیانیوں کو قانونی طور پر کہہ دیں کہ یہ اس فرقے سے باہر ہیں لیکن وہ بھی اللہ کو اگر مانتے ہیں تو رسول خدا کے وسیلے سے مانتے ہیں پھر وہ آگے کیا کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں مگر رسول خدا کے ذریعے سے ہی وہ اللہ تک پہنچتے ہیں سنی کیا وہابی کیا سب اسی کے ذریعے سے پہنچتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب اس کو خلق کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے تو تین دین کے روزے بھی رکھے چالیس دین سے دور بھی رہا جنت سے سیب بھی آیا اسلام علیکم اسلام علیکم علحمت اللہ علیکم اسلام کبلا کون صاحب بشیر احمد چوری کورن سے بولا ہوں جی رہا بنا سلام عرض کرتا ہوں بشیر صاحب کیا علیہ آپ کے الحمدللہ کبلا صاحب میں آپ کو بس دعا دینا اور آپ کو آپ کی طریف میں یہ سن کیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ غام میں غام ہو اور درخشی میں خشی رہا بڑا بیتری پر بیش کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ تو یہ آپ نے وہی سنت امام پاک امام صلی اللہ علیہ السلام کی سنت ادا کی ہے کہ جب ایسا کو آدمی آتا ہے تو وہ امام صلی اللہ علیہ السلام کی سنت کے طابق اس کو جواب دے دیا کرے جناب یہی محل صلی اللہ علیہ السلام بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت خوبصورت بات کی ہے اور وہ بات بھی میں بتاتا چلے جاؤں کہ حضرت امام حسن کے پاس آیا اور آتے ہی مغلزات جیسے ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے کہ مغلزات شروع ہوتی ہیں تو وہ خاموشی سے سنتے رہے جب وہ کہہ چکا تو امام نے کہا کہ اس کو شربت پلاو اس کو ایرام کا خیال کرو تھکا ہوا ہے گھر چاہیے اس کو گھر دو پیسہ چاہیے اس کو پیسے دو غربت میں ہیں وہ بہت جارہ حیران ہوگا کہ میں کیا سن کے آئے تو یہ کیا ہوا تو بہت جو شیعانِ علی ہیں شیعانِ حسین شیعانِ امام ہیں وہ تو یہی ہیں وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ حضرتِ امامِ علی سے لے کر حضرتِ امامِ عسکری تک جس جس نے بھی آلِ رسول کو ستایا یا قتل کیا یا بارہ یا ان کا دشمن تھا ان پر لانت بے شمار اور ہم ان کے ان تمام کے غم میں ایسے گریہ کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں جیسے آج پورا پاکستان ساہی وال کے اندر دو معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو قتل کرنے کے اوپر رو رہا ہے صرف تین منٹ کے اندر اندر پوری دنیا میں وہ خبر پھیل گی بچوں کو گود میں لے لیا گیا دو کروڑ کا ان کے باستہ اینام کا اعلان کر دیا گیا ان کے والدین کے تمام عمر ان بچوں کو پالنے کی بات کر دی گئی ہر کوئی ان کے ساتھ عشق شوئی کر رہا ہے کیا ہم اس بی بی کے لیے کچھ نہ کریں جس کی پسلیاں توڑ دی جس کا بچا اس کے پیٹ کے اندر اس کو ختم کر دیا جس کے خوابند کو آپ نے پکڑ کر گسیٹا جس کے حسن و حسین کو آپ نے پیاسا مار دیا جس کے حسن کے جنادے پر تیر چلائے ہم یہ سب بھلا دیں نہ روئیں ان کو اس بات کے اوپر کہ یہ سب کچھ غیاروں نہیں کیا مسلمانوں نے کیا بھی دکی صاحب کیا سنا رہے تھے کہ ہم ہندووں کے سامنے شرمندہ ہیں ہم عیسائیوں کے سامنے شرمندہ ہیں ہم دوسری قوموں کے سامنے شرمندہ ہیں اور یہ بتائے چلے جا رہے ہیں کہ جی آپ شیعوں نے بلایا جی ہاں شیعوں نے بلایا تھا اہل شیعوں نے بلایا تھا شیعہ نے حسین نے بلایا تھا ان کو مگر وہ جو یزید نے فوج بھیجی تھی ابن زیاد شیعہ تھا عمر ابن سعاد سعاد شیعہ تھا مسکس عمر ابن سعاد کس کا بیٹا تھا اگر تاریخ میں نہیں اس بات کو جاتا تو یہ وہ کون تھے کس نے تشدد کے ساتھ مسلم بن اکیل کی لاش ٹنگوائی تھی امارہ کے اوپر وہ مسلمہ وہ شیعہ تھے نہیں تھے وہ ان کے ان کے جو دوسرے فرقے والے ہیں ان کے ماننے والے ان کے ارادوں کے ساتھ آئے تھے ہم تو کبھی انہیں کو بلیم نہیں کرتے اس لیے بلیم نہیں کرتے کہ ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام حسن کی اور امام حسین کی سنت کو پنانا ہے کہ جب تو کوئی آپ پر ظلم نہ کرے کسی کا نام ظلم کے ساتھ نہ ٹیچ کرو اور صرف اتنا ہی کرو ہمیں بی بی کا دکھ ہے بی بی کے غم میں ہم نڈال ہیں کیونکہ یہ وہ پندرہ دن ہے جس کے اندر ہمارے رسول کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم اس کو اوپر بحثیت مسلمان سب کے سامنے دوسری کوئی قوموں کے سامنے ہر مسلمان کو شرمندہ ہونا چاہیے شرم کھانی چاہیے کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں وہ کوئی بھی تھا رسول خدا کے خاندان کو تکلیف پہنچی اور اس شرم میں سب کو کٹھا مل کر رسول خدا کا غم منانا چاہیے اور پرسا دینا چاہیے رسول خدا کو اور اس کے اوپر آنسو بہانا چاہیے بجائے اس کے کہ جو ان کے لئے روئیں ان کو کوئی نہیں رو مات ڈھول ڈھبکے کرو آپ کی طرف اطفیق شرم تکوی صاحب بسم اللہ کیجئے اور بی بی فاطمہ کے حوالے سے جو آپ چاہتے ہیں آج ان کے پیش کیجئے اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد و چل فراجہ حدیعہ کی عدت ہے جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ حق کی خدمت میں سوز خانی تو خدمت ہی زہرہ کی ہے شاعری بھی میری ان سے منصوب ہے خدمت خلق تحریر تقریر ہو جو بھی ہے وہ سبھی ان سے منصوب ہے تین شابان ہو یا ہو تیرا رجب یا وہ ذلہج کی اٹھارہ چوبیس ہو تین شابان ہو یا ہو تیرا رجب یا وہ ذلہج کی اٹھارہ چوبیس ہو یا اسی تلحقی کوئی تاریخ ہو اپنی ہر ایک خوشی ان سے منصوب ہے اور ہماری دشمنی اور دوستی کا میار دیکھے گا ان کے دشمن کے دشمن سے ہے دوستی ان کا جو دوست ہے وہ ہے آتا میرا ان کے دشمن کے دشمن سے ہے دوستی ان کا جو دوست ہے وہ ہے آقا میرا اپنی کیا دوستی اپنی کیا دشمنی دوستی دشمنی ان سے منصوب ہے کون کہتا ہے سایہ نہ حضرت کا تھا بن کے سایہ نبی کا رہے مرتضی کون کہتا ہے سایہ نہ حضرت کا تھا بن کے سایہ نبی کا رہے مرتضی مکتب حق میں شاید اسی واسطے ہر حدیث نبی ان سے منصوب ہے فتح مکہ کے بھی بعد مسلم ہوئے جھوٹی سچی حدیثیں جو گھڑتے رہے مکہ کے بھی بعد مسلم ہوئے جھوٹی سچی حدیثیں جو گھڑتے رہے وہ جو سرکار سے ہر پرہاں دور تھے ہر کہیں ان کہیں ان سے منصوب ہے اور مسلم دیکھیں گا دل تو کہتا ہے میں ان کو سجدے کروں وہ یہ کہتے ہیں پاس شریعت رکھوں دل تو کہتا ہے میں ان کو سجدے کروں وہ یہ کہتے ہیں پاس شریعت رکھوں ہے حدود شریع اپنے سواستے سارا مرو نہیں ان پے منصوب ہے قبر ان سے ملاقات کی ہے جگہ میں یہی سوچ کر قبر تک آ گیا زندگی بھی عطا میرے مولا کی تھی نعمت موت بھی ان سے منصوب ہے زندگی بھی عطا میرے مولا کی تھی سوز خانی تو خدمت ہی زہرا کی ہے شاعری بھی میری ان سے منصوب ہے بھی زہرا کے غلاموں میں جو شامل ہوتا میں فرشتوں میں بڑی شان کا حامل ہوتا بھی زہرا کے غلاموں میں جو شامل ہوتا میں فرشتوں میں بڑی شان کا حامل ہوتا کام ہوتا میرا میں باغِ فِدق میں جاؤں کام ہوتا میرا میں باغ فدق میں جاؤں پھول لانا میرا مقصد میرا حاصل پھول لانا میرا مقصد میرا حاصل ہوتا اور دیکھتا کون کہاں کیسے ہیں مصروف جہاں دیکھتا کون کہاں کیسے ہیں مصروف عمل سہزنش کرتا وہاں کوئی جو قاہل آئے سہزنش کرتا وہاں کوئی جو قاہل ہوتا سہزنش کرتا وہاں کوئی جو قاہل ہوتا اور ہر کسی کتنے پھل کس کو وہاں بھیجنے گئے بکنے کو کتنے پھل کتنے پھل کس کو کہاں بھیجے گئے بکنے کو ہر کسی کام کے اندراج میں کامل ہوتا ہر تنازے کو میں حل کرتا با حکم زہرہ ہر تنازے کو میں حل کرتا با حکم زہرہ ایسا ہر معاملہ پھر داخل دفتر ہوتا بی بی ہر بار پہ مجھ پہ ہی بھروسہ کرتا بی بی ہر بار پہ مجھ پہ ہی بھروسہ کرتی تیری رحمت سے میں اے رب میرے آقل ہوتا تیری رحمت سے میرے رب اے میرے رب میں آقل ہوتا چوکھٹے فاطمہ زہرہ سے یوں ہوتی نسبت چوکھٹے فاطمہ زہرہ سے یوں ہوتی نسبت میرے نور کے دریاؤں کا ساحل ہوتا میرے نور کے دریاؤں کا ساحل ہوتا مجھ سے جرت نہیں کرتا کوئی اونچا بولے بات کرتے ہوئے هر شخص کو تعمل ہوتا بس انیشان خدق چھین تاگر کوئی حریف بس علی شان فدک چھین تا گر کوئی حریف میں بلوش بلا شک و شبا اس شخص کا قاتل ہوتا میں بلا شک و شبا اس شخص کا قاتل ہوتا بی بی زہرہ کے غلاموں میں جو شامل ہوتا میں فرشتوں میں بڑی شان کا حامل ہوتا ناظرین و ناظرات مومن و مومنات حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا آیام شہادت کہ اس سلسلے میں یہ پروگرام جاری ہے چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان محترم جناب صحیح شباہ کاظمی صاحب کی طرف بسم اللہ کیجئے بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد و چل فراجہوں میں میں ایک بات کہوں گا پڑھنے سے پہلے کہ ابھی ہم جو بھی ہماری بحث چل لی ہے اس بات کے اوپر افسوس چل رہا ہے لیکن اب جو صرف و صرف میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہماری جو جنگ ہے وہ اس طرف نہیں ہے کہ میں شیعہ ہوں یا سنی ہے یا وہابی ہے یا کوئی بھی ہے ابھی جو صرف و صرف فرق ہے یزیدیت کا اور حسینیت کا جو حسین کو مانتا ہے جو اس کا غم مناتا ہے جو اس کی خوشی مناتا ہے وہ حسینیت کے لاتا ہے اور جو کہتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرو تو وہ بغز حسین رکھتا ہے بغز اہل عبید رکھتا ہے تو وہ دیفنیٹلی یزید کا ساتھ دیتا ہے تو ہم اس کو یزیدیت کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اولہ بات اتنی سی ہے تمام باتوں کے بعد کہ اب تو میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا اس کو معلوم ہے کہ اسرائیل کا دوست کون اور اسرائیل کے دشمن کون صحیح والد ہے اگر سیریا اسرائیل کا دشمن ہے تو پھر یہودی کے ساتھ دشمنی سمجھ آتی ہے کہ کس کی ہے سیرارہ اگر یمن کے اوپر سعودی عرب نے حملہ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو جو شامل ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ پھر غاصب اور ظالم کون ہیں اور اگر امریکہ کا ہر طریقے سے کوئی ساتھ دیتا ہے پورے خطے میں اور کہتا ہے کہ اسرائیل کو سب سے زیادہ اگر ضرورت پڑے تو ہم پیٹرول دیں گے اور اس کے تیارے اور سب کچھ فیول جو کچھ آپ کو جو کچھ بھی ہو رہا میڈل ایس میں اب کس سے چھوپا ہے کون چھوپا رکھتا ہے اس کو خود ان کی اپنی سٹیٹمنٹوں میں سب کچھ ظاہر ہے اس لیے قبلہ اب وہ زمانے گزر گئے کہ جب آپ شیعوں کو گالیاں دے کر برا بھلا کہہ کر قاتلان حسین کہہ کر چھپ جائیں گے اب آپ اتنے ہی زیادہ نمائیہ ہو رہے ہیں اتنے ہی زیادہ آپ کے اوپر سے آپ کا ملمہ اتر رہا ہے جتنا میڈیا اور آج کا انٹرنیٹ تیز ہوتا چلا چاہ رہا ہے بسم اللہ کیجئے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فراجہوں ایک دفعہ صلوات پڑھ دے گا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فراجہوں محمد و علی محمد تو بڑی سخی ہے فاطمہ محمد و علی محمد تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسنِ علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اختیاری ان کے باب جو اختیاری ان کے باب جو چک کی پیسیتی ہے فاطمہ چک کی پیسیتی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی فرق سخی ہے فاطمہ مصطفیٰ کو مانگو نہ پڑا مصطفیٰ کو مانگو نہ پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تب کہیں ملی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ وقت کے امام کے لیے وقت کے امام کے لیے آگ پر چلی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ کیا تقابل امت اس سے کیا تقابل امہات سے ماں رسول کی ہے فاطمہ ماں رسول کی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ لا الہ جم نے لگا لا الہ جم نے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسنِ علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فراجہوں بے شک قبلہ احسان قبلہ شبیر جناب شجاہ صاحب دنیا کی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی کہ آپ کی ملازمہ ہو گھر میں اور آپ اسے کہیں کہ نہیں ایک دن تم ہنڈری چولہ کروگی ایک دن میں ایک دن تم صفائی کروگی ایک دن میں ایک دن تم ریسٹ کروگی ایک دن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آرام سے بیٹھوں اور تم کام کر دی رہو میرا یہ ضمیر برداشت نہیں کر سکتا اور پھر ایسی ماں کہ جس نے پرورش میں زینب کلسون کو پالا تربیت وہ کی کہ کوئی کوئی خامی اور پھر وہی آجاتی ہے کس قدر شرمندہ ہیں ایک مسلمان کی ہونے کی حیثیت سے چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو جب مسلمانوں ہی نے طہارتِ بطول کو آئے 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 زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کو آئے 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 کون سے گندے الزام ہیں جس کے اوپر سے نہیں نوازا رسولِ خدا کو اگر آپ ان کی کتاب نکال کے دیکھ لیں اپنی ہی کتابوں بھی یہ رنگیلہ رسول جو لکھی تھی یہ کیا لکھی گئی تھی یہ مسلمانوں کی لکھوی کتابوں کے اقتباس تھے جو اس نے اکٹھے کر دیئے مسلمان رشدی نے اس نے کہا میرا قصور کیا ہے یہ آپ کی کتابوں میں میں لکھا گند آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ جس انداز میں سے دیواریں پھلانگ کے صحابہ اکرام کو لوگوں کے گھروں میں داخل کر دیتے ہیں یا کیا آج کے دور میں بھی یہ سب کے سامنے مسلمانوں کو شرمندہ نہیں کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں وہ تاریخ صحیح ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اور یہ جو آپ ان کی فضائل کہ انہوں نے حسن اور حسین جیسی اولاد پیدا کی جنہوں نے پوری دنیا کے اندر طہارت و ملوکیت کے خلاف ایک علم بلاند کیا اس کو آپ سمجھتی ہوں کہ نہیں یہ درست نہیں ہے میں تھوڑا سا اس لئے بھی ٹائم کو کور کر رہا ہوں کہ ہم میں آخری دس منٹ چاہتا ہوں کہ اب آپ لیں اور یہ پورے دس منٹ میں آپ خوبصورت سے کلام پیش کریں تاکہ اس کے بعد پھر ہم اختضام کی طرف جائیں اور بی بی کو پرسا دیں اس بی بی کو کہ جس کے تاج بر سرکہ تاج علی اور جس کے بیٹے شہراد شہزادگان جنت بیٹی زینب ہماری سب کی مخدومہ اور خطابت میں سانی زہرہ سانی علی اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ اللہم سلی علی محمد و علی محمد و جل فراج بس قبلہ آخری کلام سے پہلے میں دو جملے بلنا چاہوں گا کہ ہم سب کا جو یہاں موجود ہیں جو سن رہے ہیں ان سب کا اس وقت مقصد وہی ہے جو جہرت آشی رومہ پہ میں کہا گیا اللہم انی اتقربو الاللہ اللہم تیرے تقرب چاہتے ہیں و الہ رسولہ و الہ امیر المؤمنین و الہ فاطمت و الہ الحسن ہم پنجتن پاک کا تقرب چاہتے ہیں خدا کا تقرب چاہتے ہیں ایک لائن آخری لے لیں اسلام علیکم کون سب آپ میرے کلال کٹیں گے تو نہیں جانے نہیں بھئی آپ نہیں سکتے ہیں میں نے بالکل آپ کی بات نہیں سننی آپ نے مجھے بہت تکلیف دے میرے آپ بڑے اچھے دوست تھے لیکن آپ نے آج اتنا جھوٹ بولا کہ میں آپ کی کلال نہیں لوں گا آپ ایسے کی آپ اپنا سابدی کے پروگرام میں آیا کیلئے میرے پروگرام نہ آیا کرے میں ایک سیدھا سافت سا سمپل سا زاکر اہل بیت ہوں گدہگر اہل بیت ہوں میں ملنگ آدمی ہوں نہ میں آپ کی باتوں کو سمجھتا ہوں نہ مجھے سمجھانے کی کوشش کریں نہ مجھے آپ کو سمجھانا ہے آپ اپنے راہ سے پہ چلیں مجھے اپنے راہ پہ چلنے دیں اگر آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنی ہے تو جب یہاں پہ علماء دین آتے ہیں اس ارد بیٹھ کر علماء دین کے سامنے تبلیغ کریں میں تو ایک ملنگ ہوں میں ظالموں پر لانت کرتا ہوں میں محسین کے قاتلوں پر لانت کرتا ہوں میں ہر اس شخص پر لانت کرتا ہوں جس نے بی بی کو دکھ دیا تکلیف دی اور اہل خاندان کو اور آج بھی جو مسلمانوں کو لیے شرم کا باعث بند ہیں ان تمام لوگوں پر چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ان سب پر لانت کرتا ہوں جو آج کے دور میں بھی اسلام کے لیے باعث شرمندگی ہیں کل بھی تھے اور آئندہ بھی ہوں گے جی بسم اللہ کیجئے میں نے سب سے درخواست کروں اپنی حاجات کو ان کے وسیلے سے قبول کرنے کا شرف حاصل کریں مرگ مادر شاہ عالم بعلاء میر ملم اللہ سرور زہرہ موسیقی احفا ویلی احفا ویلی احفا ویلی احفا ویلی یا زہرہ یا سہرہ یا سہرہ یا سہرہ یا سہرہ تُو ہمیں حفظ ورماں دے دے اپنی چاہت کا سباں دے دے تیری قدرت علم کیا لگی بھی تجھ سے چاہے دے جہاں دے دے یا 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 زہرہ آیا جہاں اے میری بی 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 اے میری بی 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 تو سکھ سکھ ہے تیرے پر چکچی ایک رانہ ایک نہیں گواہی جب جیسا ہے یا آپ یا آپ یا آپ پارش مچ ملز سلسلہ پر ہر جب آب کے رہا ہے روم پر ہم رہنا رہے مجھے بھی طاقہ رہے سب سے یا 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 اے میری بھی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں اپنی آنا جیسے بھی بڑھ کے غم یہ پیار ہے یا 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 زبرا یا یا کرتے کرتے پر نمیم سے سمجھ جنا کرتے بس کمن کر لالہ کرتے بے خطا کرتے جو موجہ سے انہیں رہا کرتے یا 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 زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بیبی اے میری بیبی غم غم ہوئی کوئی حسین کو نہ دے جو حسین ہے تیرے بابا کو جان سے پیانا ہے تجھ کو منظر نے یوں ستا ہے مر کے محسن پہ بھی گناہ ہے تجھ کو بابا کیا بابا امت میں ہائے دا ہائے دا ہائے دا یا 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 اے میری بیوی اے میری بیوی کتنے سرز میں بیوی کتنے دیتے جی تجھ کو میری شہزادی غلمہ ہے مہمد و اچیل فراجہم زمانہ بڑے شوق سے سن رہا ہے مگر کیا کروں کہ وقت کے دامن میں گنجاش بلکل ختم ہوگی آخری تیس چالیس سیکنڈ ہمارے پاس باقی ہیں اور آج کے پروگرام کو اختدام کرتے ہیں دکٹر احسان علی صاحب آپ کا شبید بھائی آپ کا شجاہ تکوی بھائی آپ کا بہت شکریہ ببرکہ بھی شکریہ کہ وہ تشریف لائے اور آج کے پروگرام میں شامل ہوئے ان تمام ٹیلی فون کارز کرنے والوں کا اپنے تھے غیر تھے تنقید کی یا تمہید کی سب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس پروگرام کو آکے حسن بخشا اور خصوصا میں آپ سب سے التماس کروں گا کہ اگر آپ نے کوئی شرعی سوال کرنا ہو یا شرعی بات پوچھ پرتال کرنی ہو تو جب میرے پروگرام میں کوئی عالم دین بیٹھا ہوا ہو اس وقت آپ ٹیلی فون کارل کر کے ہر قسم کی معلومات یا کوئیسٹن یا اب آباس عبدی صاحب کے پروگرام کیجئے سوال میں کر سکتے ہیں اس وقت اچھا بھی لگتا ہے کہ آپ کو کوئی مستند آدمی جواب دے میرا اتنا علم نہیں میں ایک چھوٹا سا میز ز amban ہوں جو کبھی ذاکرین کے ساتھ کبھی علماء کے ساتھ کبھی سیاستدانوں کے ساتھ کبھی عدبی لوگوں کے ساتھ اور کبھی کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں بسیرکلی میں صحافی ہوں اور میرا اتنا ہی علم ہے جتنا کہ میں جانتا ہوں اور جو میں جانتا ہوں وہ ناکس ہے اگر آپ کو مستند علم حاصل کرنا ہے آپ مستند علم چاہتے ہیں تو جب علماء کرام کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت آپ سوال مجاہے ضرور کریں میں آپ کا سوال عالم کی خدمت میں پہ خشک کروں گا وہ آپ کو جوا دیں گے اگر میرے کسی بات سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہو میں آپ سے مارد خواہ ہوں کیونکہ میں اس بی بی کو اس امام حسن کو حسین کو جاننے والا ہوں جو اپنے شہید کرنے والا کو بھی شربت پیش کرتے تھے اور میں انہی کے سلنے پر چلنا چاہتا ہوں کیونکہ رسول خدا حضرت عباس اپنے چچا کی شہدت پر افسردہ ہوئے اور اپنی بی بھی حضرت فاطمہ کی والدہ محترمہ ہیں ان کی حضرت خدیجہ الہ اسلام ان کے لئے انہوں نے حسن العام یعنی ماتم رونی کا سال اس کو مقبع کیا یہ تاریخی حقائق آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں اس لئے جو یہ کہتا ہے کہ حضن کرنا رونا یا غم منانا یہ اسلام میں ناجائزہ تو اس کو رسول خدا سے پھر ہٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے حضرت عام کا پورا سال کی اقرار دیا حضرت خدیجہ کے وفات کے سال کو اور اسی طرح بہت سار اور واقعات ہے مگر پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میرا علم ناقص ہے میں بحث میں پڑھتا ہوں میں جس حساب سے جیسا یہاں پر پروگرام کروں اس حساب کے ویسے سوالات کیجئے ویسے اگر ذاکرین کا پروگرام ہے تو پرسہ دیجئے علماء کا پروگرام میں سوالات کیجئے اگر عدبہ کا پروگرام ہے تو عدب کی باتیں کیجئے اور اگر سیاست کا پروگرام ہے تو سیاسی باتیں اس میں اچھی لگیں گی مجھے بھی خوشی ہوگی آپ کے آنے سے خدا تعالیٰ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بچوں کے سرو پر سلامت رکھے سوائے غم حسین کے اس دنیا میں آپ کو آپ کو کوئی غم نہ ملے اور ہمیشہ بی بی کا سایہ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر بلا تفریق اس طرح چھائے کہ اس دنیا میں ہم جو زلطوں کی گہرائیوں میں جا چکے ہیں ہم کو نکال کر ایک دفعہ پھر وہ ایسی مومن قوم بنا دے جیسی رسول خدا کے دور میں تھی نشات ثانیہ واپس ہو آئے اور اس دور کو حضرت امام زمہ علیہ السلام کے دور سے ہمیں منبر فرما کر اس دور پر اسلامی حکومت پوری دنیا پر قائم ہو اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ